مولانا یہ نہ پڑیے وہ نہ پڑیے اتحاد خراب ہوتا ہے چانتے ہیں حضرت عبد المطلب نے جب وفات پانے لگے وسیعت کی سرکار ابو طالب کو کہ اس محمد کا خیال رکھنا لیکن جملے کمال ہیں حضرت ابو طالب نے کہا آپ بے فکر رہیں وسیعت نہ بھی کریں تو میں نے اس کا خیال رکھنا ہے اور ابن شہر آشوب اہل سنت کے نزدیک بڑا موتبرنا اس نے بھی لکھا تاریخ کے اندر کہ حضرت ابو طالب دسترخان سے کھانا بچوں کو کھانے نہیں دیتے تھے یعنی اپنے بچے بیٹھ جاتے تھے ابو طالب کہتے تھے رکو پہلے محمد کو آنے دو بڑا سمپل سا فارمولہ ہے بڑے ایسے ہیں نا جو تمہیں کافر کہتے ہیں کافر کہتے ہیں ابو طالب کو بھی کافر کہتے ہیں اچھا جو کہتا ہے ابو طالب کو کافر تو جائے بھاڑ میں اس لیے کہ جو زبان یزید کو رضی اللہ کہے اس سے آپ ایکسپیکٹ بھی کیا کرتے ہیں لیکن یہ تمہیں جو کافر کہا جا رہا ہے کیوں کہا جاتا ہے یہ راز محسن نکوی شہید کی زبانی کھول دیتا ہو ابو طالب کو بھی کافر کہا جاتا ہے آپ کو بھی کافر کہا جاتا ہے ہمارا شرف ہے کہ اگر تو ہمیں ابو طالب کی وجہ سے کافر کہے ہم قبول کرتے ہیں یہ کب تک چلے گا بتائیں کب تک چلے گا شہید محسن نکوی نے کہا تھا ہمیں تسکین دلو جاں کا وظیفہ تو کرے گے آج بڑی جدت آ گئی نا اس جدت کا جواب بھی دینے لگے ہیں ہر چیز کی ایک تسکین ہوتی ہے ہماری بھی ایک تسکین ہے وہ تسکین کیا ہے شیعہ علی 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 اللہ پڑھنے والوں کو بتانے لگا ہماری تسکین کیا ہے تسکینِ دلو جاں کا وظیفہ تو کریں گے ہم دشمنِ حیدر میں تبرات کریں گے علیہ 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 تسکینِ دلو جاں کا وظیفہ تو کریں گے ہم دشمنِ حیدر پہ تبرات کریں گے مولانا یہ نہ پڑیے وہ نہ پڑیے اتحاد خراب ہوتا ہے نہیں تسکینِ دلو جاں کا وظیفہ تو کریں گے ہم دشمنِ حیدر پہ تبرنا تو کریں گے جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے ممبر سے بیا ہم بھی یقیدہ تو کریں گے اور جل کر ابو طالب کی سنا خانی سے کچھ لوگ دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے